تو بس وہ میری پیٹے سے موٹسیکل چھین کے لے گا اور میں پاکستان کی عوام پہ سب کے جاؤں ان چوروں پہ میں ان کو خرچے دوں کہ انہوں نے وہ چھوٹی سی موٹسیکل سے بھی مجھے محروم کر دیا یہ جڑا چور موٹسیکل لے گیا وہ باہر میں کہاں گا کہ ہسے کھولینے تیریاں یادانے آمیڑ سجنہ فریادانے میرے دل دا سو السلام علیکم میں ہوں ساما خامس بن حاس اور آپ دیکھیں ڈبل ای ایم نیوز ناظرین آج میرے ساتھ ملک کی نام بار معروف شخصی ہے جناب شکیل چاند صاحب موجود ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ انہی کے ساتھ ایک افسوسناک ہمارے قومی فنکار کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ٹینتھ کلاس میں پڑھتے ہیں ان سے کوئی دو چور کہلیں ڈاکو کہلیں وہ آتے ہیں اور بچے کی آنکھوں میں مصوم بچے کی آنکھوں میں کیمیکل کا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور بائیک لے کر باگ جاتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ آئے دن ہم یہ جرائم سنتے ہیں لیکن ایک عام بندے کے ساتھ جرائم ہو اور ایک خاص بندے کے ساتھ جرائم جرائم ہو تو اس میں ایک بڑا فرق ہے بندے تو سارے ہم پاکستانی ہیں لیکن یہ نہائیت خاص سخصیت ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا ابھی تک اس کی انہوں نے ریپورٹ بھی نہیں کروائی اور یہ کیوں ریپورٹ کیوں نہیں کروائی یہ سب کچھ ان سے جاندے ہیں اسلام علیکم جی جیانے جاند صاحب آپ خرید سے ہیں ناظرین یہ بہت اچھا چینل ہے اس کی پوری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس آئے اللہ ان کو بہت زیادہ ترقی دے تو جی سر حکم کریں جاند صاحب آپ کو فنکاری کی دنیا میں بھی فنکاروں کی دنیا میں بھی بڑا نام ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر آپ جانے جاتے ہیں آپ بولتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ مسررت آ جاتی ہے آپ کو ایسے فنکار ہیں سحیل صاحب کے پروگرم میں حسبحال میں بھی آپ جلوہ گر ہوتے ہیں سر بتائیے گا یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اس کی شدید الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں واقعہ کیسے پیش آئے سر وہ میرا جو آپ کا بتیجہ ہے فیصل عباس میرے بیٹے کا نام ہے تو محلے میں میرے بچے ٹویشن پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹی بہن کو اور بڑی بہن کو ٹویشن چھوڑ کے واپس آ رہا تھا واپس آ رہا ہے تو اپنے محلے میں آیا ہے وہاں پہ دو بندے کھڑے ہیں جو ہمارے محلے کے نہیں تھے کیونکہ وہ میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ پاپا ان کو میں نے اپنے محلے میں کبھی بھی نہیں دیکھا انہوں نے اس کو واضح دیا بیٹا بات سنو میرا بیٹا رکھا ہے جی انکل انہوں نے کہا بیٹا یہ فلانے الوی صاحب یہاں پہ ڈاکٹر ہیں کوئی انہوں نے کہا نہیں انکل ہمارے محلے میں ایسے نام کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا نا اس نے کوئی کیمیکل میرے بیٹے کی آنکھوں میں ڈالا اور میرا بیٹا وہ ایسی ہو گیا اور اس کو کہتا پاپا مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں میرے دفعہ پہلی دفعہ ہوا ایسا میرے ساتھ تو وہ گھبرا آ گیا تو وہ کہتا میں نے ان کو نا وہ دوسری کلی سے ایسی جاتے ہوئے دیکھا تو بس وہ میرے بیٹے سے موٹسیکل چین کے لے گا اب دیکھیں ہم فنکار ہیں لوگ ڈان نے کرونوں نے ہمیں گاڑیوں سے موٹسیکل پلائے اور میں پاکستان کی عوام پہ سب کے جاؤں تین چوروں پہ میں ان کو خرچیں دوں کہ انہوں نے وہ چھوٹی سی موٹسیکل سے بھی مجھے محروم کر دیا آج تیسرا دن ہے میں گھر سے نکلتا ہوں پیدل اور اورنج کے لیے شالہ مارباغ جاتا ہوں شالہ مارباغ سے لیاکٹیٹر ملتان روڑ یہاں سرزہ دار سٹاپ پہ اترتا ہوں بیس نمبر سے وہاں سے پھر نکشہ لیتا ہوں پھر ٹیٹر پہ پہنچتا ہوں یہ مجھے کتنی پرابلم ہو رہی ہے یہ میری عوام بھی جانتی ہے آپ کے چینل کے ذریعے میری حکومت بھی جانتی ہے میرے حکمران بھی جانتے ہیں اور ہم بڑے نہای شریف آدمی ہیں صفیت پوش لوگ ہیں تو پل آو بھی ہونا دا جڑے میرے شکر اللہ دا میرے پتر لوگ کو نقصان نہیں پچا گئے چاند صاحب بتائیں کہ جب بیٹا نے آکے آپ کو بتایا آکے میرے ساتھ یہ معاملہ وہ رونا شروع ہو گیا میرا بیٹا پہلی دفعہ میرے سامنے لویا میرے گلے لائکے میں کہا بیٹا کیا ہوا ہے پاپا وہ ماما آپ بتاؤ اب وہ نہیں بتا رہا اور ماما جو آپ کی بابی ہے وہ بھی رونا شروع ہو گیا میں کہا کہ شاید تھی امیوی گزر گئی اب بانی نہ رہا کسی دا بھی نہیں رہندا تو میں کہا کوئی پریشانی ہے گی میں کہا ستا سا وہ کہیں دی چاند صاحب کسل پتر کلو نا کچھ بندے موٹر سیکل وہ میں کہا رو کے رہی ہیں یار رویدہ نہیں چپ کر بیٹا تو کیوں رو رہا ہے پاپا وہ یہ ہوا وہ میری آنکھوں میں ڈال کے موٹر سیکل میں کہا پتر کچھ بھی نہیں رہا شکر ہے لہذا تینوں کچھ نہیں رہا موٹر سیکلہ گھڑیاں زندگی تیرے تو قربان کرنا میرے بچیاں کہ میں کہا کوئی بات نہیں رونا نہیں اگر میں وہاں پر ڈانٹا تو بچوں پر غلط اسپریشن پڑنا تھا بچہ ڈر جاتا ہے تو مجھے میں نے کبھی اپنے بچوں پڑا چاند صاحب آپ یقیناً یہ جو فنکار ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھنے بھی نظر آ رہا ہے جیسی آپ کی شخصیت ہے آپ نہایت بعد اب طریقے سے پیش آتے ہیں الحمدللہ ہم نے جہاں پر جو ہے وہ ہم نے قدم رکھے ہیں یہ بڑے ہیں انہوں نے وہاں پر پاؤن رکھا ہے ساری ہاتھ رکھا ہے یہ اتنی محبت ہے اگر اس میں آپ کو غلط لگے اتنی محبت انہوں نے کیا ہمارے ساتھ نے میرے ساتھ جو دیگر میری ٹیم ہے ان سے بھی انہوں نے محبت کی سر سر آپ ہمارے کابلے ترام ہیں اور آپ ہمارے پاکستان کی جان ہیں میڈیا جو ہے میڈیا کا پولیس کا اپنی میں اپنی فوج کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں میں اپنے ہر سیکمنٹ میں شکیل چان اوفیشل پہ جو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ بھی دیکھتے ہیں میں اس میں بھی ہر ویڈیو میں پاکستان زندہ بات ضرور بولتا ہوں اور جیوے 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 پاکستان اللہ نگے بان پہ جیوے جیوے پاکستان میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں سن پاکستان نے بڑا کچھ دیتا ہے ٹھیک ہے تیجرہ چور موٹسا کے لے گیا وہ دے باہر میں کہاں گا کہ ہاسے کھولین تیریان یادانے آمیڑ سجنہ فریادانے میرے دل دا سونا تک ویڑا دردان تکاہنا لبے آئے تُو نا وچھڑ کے ملیوں چن سجنہ ایسا سارا زمانہ لبے آئے میری موٹساکل تصویر چن سب بنیا کی نہیں ہے تصویر نہیں بن سکتا ہے چوردکار جی میں دیوانی نا بالدہ ناظرین اسرا چورو بھی تصویر نہیں بن سکتا ہے میں کسی بھی ایکلپچتے نوں بادوا نی دیتی کیونکہ میں کہتا ہوں ڈرو اس بادوا سے جو بول کے نہیں دی جاتی تو اللہ آپ کا اللہ آپ پہ اور رحمت کرے لیکن آپ چوری نہ کیا کریں اگر آپ چوری کریں گے آپ کا بچہ بھی چوری کرے گا آپ کی نسل دا نسل خراب ہو جائے تو اپنے بچے کو بھی بچائیں خود بھی بچیں اور میرے تو میرے تو تُسی غریب دی موٹسکل لے گئے اور کسی دینا لینا تے بڑی مربانی تے دن آڑی مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے آج کل یہ جو تھیٹر ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے میں گائی میں گائی ہوگئی بلکل ایسا ہی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غریب جو عام طبقہ ہے وہ چند پیسے دے کر اس خوشی کو خریدنے کے لیے آتا ہے ان میں سے یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے دو لوگ سامنے بیٹھ کے خوشی حاصل کرتے ہیں اور لورتے بھی آپ لوگوں کا ہوئے ہیں آئے 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 یہ بات سوچ کے دل میں کیا آیا ساپوں کو قید کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر ساپوں کو قید کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے آئے 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 یہ ہی کہنا چاہیے ہیں اچھا آپ نے ایف آئی آر ابھی تک نہیں کروایا کیونکہ میری گاڑی کا کوئی نمبر نہیں تھا اس کا کوئی کاغذ نہیں تھا وہ کافی دیر سے میرے پاس تھی اس کی شناکت یہ ہے کہ وہ شکیل چان کی موٹ شائکتی میں نے اپنے قانون کو سب کو جہاں بھی کبھی کسی نے روکا نہیں پیار کرتے ہیں لیکن کوئی روک لیں تو تو ان کو میں بتاتا ہوں بھائی اس کا کچھ بھی نہیں اس کی چابی بھی نہیں میں بتاتا ہوں نا کہ آپ کو دونوں میں سے ایک چیز کی شناکت چاہیے میں شکیل چاہنا ہوں پورے پاکستان سے پوچھیں نیٹ سے نکالیں یوٹیوب سے نکالیں میں شکیل چاہنا ہوں میری طانو پہچان ہے میرے نال ہے نو پرابلوم اوکی مینس سار نو پرابلوم آج تک موٹر سیکل نہیں آئی نہیں مجھے لگ رہا کہ اگر وہ آپ کی یہ گفتگو سنیں گے تو بھائی کا آپ کے گھر آ جائے انشاءاللہ میں نو باجی مریم یا نواز شریف صاحب میرے میں انہوں دا ورکرا میں انہوں باستے بڑے نارے لانا ہوں بڑی بڑی جگہ دے جانا ہوں تو وہ میرا قلیب بے کہ میں نو آپ پہ تو ایج دن گے بات ہی آپ کی ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں کیا انہیں مسیج دینا چاہیں گے میں انہوں انہوں کہاں گا کہ پلیز باجی مریم تے نواز شریف صاحب تے شواز شریف صاحب کابل ترام پاکستان دے پرائم میریسر صاحب تسینہ جی اے جڑے ملیانچ تے جڑے پاکستان دے بیج تے جڑا لہرے ناؤنوں کراچینا مڑن دے ہو پلیز لہر لہر یہ تے لہر دی حفاظت کرو جان صاحب اب تھیٹر کی اگر بات کریں تو پہلے پہلے وقتوں میں تو تھیٹر کی صورتحال ایک بڑے کامیاب تھی آج کل کی حالات ہے فنکاروں میں ایسے ہی ہے آج بھی کامیاب ہے ساڑھے تین سو چینل ہے یہ میری بات کا جواب اب جس کے پاس ساڑھے تین سو چینل ہے اس کی تو اگلی نہیں رکھتی وہ لگا رہتا ہے اس کو کچھ پساندی نہیں آرہا جہاں دے کہ صرف چنے پہ ہیں انہوں کے اندرہ بسم اللہ اللہ پاک تیرا احسان ہے جہاں دے کہ فریانی بھی پہی ہے بریانی بھی پہی ہے چھوٹا گوشت بھی پہا ہے وہ سوئیدہ میں کھانا کی آج ساری انڈیشاں پہی تھی ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے چند صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے فنکاری اپنی ساری آج کی اس ویڈیو میں دکھا دیا یہ میرا فرض ہے یہ میرا فرض ہے آپ میرے پاک چل کے آئیں اور اللہ آپ کو ترکی دے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کے چینل کے لئے دعا کروں آپ کے ورکر کے لئے آپ کی پوری ٹیم کے لئے جاتے جاتے میں اور میرا بھائی کہیں گے پاکستان زندہ بار اجازت دیجئے اللہ حمینہ صلی اللہ موسیقا موسیقا موسیقا